اسلام علیکم میں ہوں کاسین پاکستان دوہزار چالیس میں کیسا ہوگا پاکستان دوہزار چالیس میں کس طرح سے نظر آئے گا گائز سیپے کی وجہ سے پاکستان کی ترقی اور معایشت پر بہت گہرا اثر ہوگا ریلوے کا سفر مزید آسان آرامدے اور تیستر ہو جائے گا ٹرین کی رفتار ایک سو ساٹھ کلومیٹر فی گھنٹہ تک پہن جائے گی تو لاہور اور کراچی کے درمیان سفر تقریبا بڑا گھنٹے کر رہ جائے گا گائز اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی آرمی ٹاپ پر پہنچ جائے گی اور پاکستان کی آرمی کے پاس مزید آلہ ایکویونٹ آلہ ٹکنالوجیز اور آلہ ہتھیار ہوں گے جسے حساب سے پاکستان کی پاپولیشن بڑھ رہی ہے اس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ دوہزار چالیس تک پاکستان کی پاپولیشن بڑھ کر پینتیس کروڑ کے قریب آج ہے گی اور شہروں میں بڑی بڑی امارتی ہوں گی جو آج کی امارتوں کے مقابلے میں کافی بڑی ہوں گی کافی سارے گاؤں کسبوں میں تبدیل ہو جائیں گی اور کسبیں شہروں میں بدل جائیں گی اور دوہزار چالیس تک پاکستان میں جدید گاڑیاں آ جائیں گی گائز یہ اندازہ لگایا گیا ہے کہ دوہزار چالیس تک پاکستان میں ربورس کام کرنا شروع کر دیں گی امید ہے کہ دوہزار چالیس تک ہمارا ایجوکیشن سسٹم مزید بہتر ہو جائے گا دوہزار چالیس تک ہماری ایکانومی اور جی ٹی پی پر بھی اچھا اثر پڑے گا دوہزار چالیس تک انٹرنیٹ بہت تیز ہو جائے گا اور ہو سکتا ہے کہ ہم موائل فون کو بولنے سے کنٹرول کر پائیں دوہزار چالیس تک کرکٹ اور کافی سارے کھیلوں میں آزافہ ہوگا فین فالونگ بڑھ جائے گی دوہزار چالیس تک پاکستان میں بڑے بڑے پروجیکٹ جیسے سی پیک ہو گیا ہمیں دیکھنے کو ملیں گے اور گائز اسی طرح سے بہت ساری چیزیں اگر ہم زندہ رہے تو ہمیں دیکھنے کو ملیں گی لیکن بہت سارے لوگ ہم میں سے رخصت ہو جائیں گے کل نفس زائی کا تل موت ہر نفس نے موت کا زائی کا چکھنا ہے ہر ایک نے اپنے رب کی طرف لوڑ کر جانا ہے تو ہمیں چاہیے کہ مرنے سے پہلے آخرت کی تیاری کر لیں یہ دنیا فانی ہے سب فنا ہو جانا ہے صرف ہمار رب کی ذات باقی رہنی ہے گائز اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو دل سے لائک کیجئے گا چینل پر نئے ہیں پہلی بار ہے تو سبسکرائب بھی کیجئے گا بیل کے بٹن کو دبائیے گا ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ